اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کوک اینڈ جھٹ پٹ زردہ بنانے کی ریسپی یہاں میں نے لیا ہے ہاف کے جی رائز ان کو ایک گھنٹ ابھی گھو لیا تھا اب میں نے اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس میں ڈالی ہے تین سے چار سبز الائچی اور ایک چمچ بھر کر یالو فوڈ کلر کا اور اس کو اچھے سے ہلا دیا ہے مکس کر لیا ہے تاکہ چاہلوں کے اوپر سارا کلر ایک جیسا آ جائے یہ جو ریسپی ہے نا زردہ بنانے کی یہ بہت آسان ہے آپ ایک دفعہ دیکھ لیں گی تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا بہت آسانی سے بن جائے گا نہ اس کے لئے چاشنی نکالنی پڑتی ہے نہ اس کے لئے جو ہے نا وہ کوئی اور تردد کرنا پڑتا ہے یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے جو چاشنی کے بغیر میں آپ کو بتانے والی ہوں جھٹ پٹ آپ کھڑے کھڑے اس کو باقی کام آپ کر رہے ہیں کچن میں تو آپ اس کو آرام سے بوائل کرنے کیلئے چاولوں کو رکھیں آپ بڑے آرام سے ایزیلی اس کو آپ کھا سکتی ہیں یہ جی ایک کنی پہ چاول ابھی رہ گئے تھے تو میں نے اس کو سٹین کر لیا ہے ان کا پانی سارا ڈرین کرنے کے بعد اسی پین میں میں نے چاول ڈال دیئے ہیں اور اب اس کو دم لگانا ہے میں نے آنچ بالکل میں نے دم والی کر دی ہے اور اب یہ جو ہے نا چینی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چینی میں نے تو جو ہے نا وہ اندازے سے ہی ایڈ کر دی ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کیونکہ مجھے تو اندازہ ہے کہ کتنی ڈالنی ہے لیکن آپ اگر وزن کے حساب سے دیکھیں تو آدھا گلو چاولوں میں آپ نے ایک پہ چینی ڈالنی ہے یہ ایک نارمل میٹھا ہوتا ہے زیادہ نہیں اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ ایک پہ سے تھوڑی سی زیادہ ڈال دیجئے اور ساتھ میں نے اس میں گھی ایڈ کیا ہے چین سے چاٹھ شمج بھر بھر کے گھی یا آئل جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ میں نے اس میں ڈال کے ان کو اچھے سے ہلا دیا ہے اوپر نیچے جی اوپر نیچے کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کو دم لگانا ہے تو یہ میرے پاس کچھ ہیں جی ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس بھی میرے پاس گھر میں ہی پڑے ہوئے تھے کوئی بھی چیز مجھے بزار سے نہیں مگوانی پڑی تو یہ ڈرائی فروٹس ڈال کے میں نے اس کو دم لگا دیا ہے دس منٹ کے لیے نیچے توا رکھ دیجئے دس منٹ کے بعد میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اپنے زردے کی لکس ساری چینی جو تھی وہ میلٹ ہو چکی ہے یہ دیکھئے خود بہت میلٹ ہو کے اس کا پانی بن گیا تھا اور وہ پانی سارا ڈرائی ہو گیا ہے اس لیے چاولوں کو ایک کنی یا دو کنی پر رکھ کر آپ نے اس کو چینی ڈالنی ہے تاکہ چینی بھی پانی چھوڑتی ہے تو وہ اس میں ایڈریسٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو پلیٹ میں ڈال کے چیک کرواتی ہوں اور یہ نئے چاولوں کا میں نے زردہ بنایا ہے اور آپ کو پتہ ہے جو لیڈیز ایکسپرٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ نئے چاولوں کا زردہ بنانا کتنا مشکل کام ہے یہ نئے چاول تھے اس کا میں نے زردہ بنایا ہے دیکھئے کتنا کھلا 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 ایک ایک دانا ہے اور یہ ہے جی میرے پاس چھوٹے چھوٹے سے گلاب جامن یہ میں نے بزار سے منگوائے ہیں تو میرے بیٹے نے فرمائش کی تھی نکاشوی نحمد نے کہ ماما آپ نے زردہ بنانا ہے اور اوپر تو اینا اپنے گلاب جامن یا رس گلے بھی ڈالنے ہیں تو یہ ساتھ میں نے دو عدد انڈے بوائل کر لیے تھے اور ان کو میں جہانا بریگ بریگ کاٹ رہی ہوں آپ اپنی مرضی کی چیزیں گارنش کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں پائن ایپل بھی ڈال سکتے ہیں پائن ایپل بھی بعض لوگ ڈالتے ہیں زردے کے اوپر بہت اچھا لگتا ہے بادام ڈالیے پستہ ڈالیے انڈا ڈالیے کچھ بھی جھٹ پٹ ریسپی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ زردے کی ریسپی کیسے لگی پانچ سے سات منٹ کے اندر اندر یہ زردہ بن جاتا ہے کوئی قسم کسی بھی قسم کا تردد نہیں کرنا پڑتا ریسپی اچھی لگی ہے تو شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے آپ کے لیے آسان ریسپی لے کے آؤں اجازت دیجئے اپنے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ